حضرات یہ مرسیہ مسلسل انیس رمضان گلیم والے تابوت میں پڑھا جاتا رہا ہے اور اکیس رمضان کو شبیہ نجف سے برامد ہونے والے شبیہ تابوت امیر المومنین بنا کردہ حسن مرزا صاحب مرہوم کا جو تابوت برامد ہوتا ہے اس میں مسلسل سابق میں بھی اور ادھر بیس سال سے میں اس خدمت کو انجام دے رہا ہوں امسال کیونکہ پوری دنیا میں خصوصا لکھنو اور ہندوستان میں کرونا وابا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمام پروگرامان پروگرام ملتوی کیے گئے ہیں جس میں اس تابوت کو بھی ملتوی کیا گیا اس جلوس کو بھی ملتوی کیا گیا لہٰذا ایک کوشش کی گئی ہے کہ یہ مرسیہ لوگوں تک ختیجہ ٹی وی کے ذریعے پہنچایا جا سکے اور لوگ مصاب ہوں یہ جہاں تک کہ مجھے علم ہے کہ یہ مرسیہ مرزا دبیر علی اللہ مقامہو کا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اے روزہ دار رواں ہو بھکا کے یہ روز ہیں سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہیں سر تاجِ اوسیہ کی آزان کے یہ روز ہیں تم سے وداع شیرِ خدا کے یہ روز ہیں اور زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں لکھا ہے جب دنیم ہوا فرق مرتضا سدرا سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھیکی سروں سے زینبو کلسوم نے ردا رچوکا کے بھائیوں کو پکاری غزب ہوا سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر فتل المرتضا کہا ارے دوڑے یہ کہ کے جانبے مسجید وہ نیک ذات ڈوبی ہووی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پخون باپ کا مل کر کہی یہ بات ہائے ہائے اٹھایا قبرہو کعبہ پا کس نے ہاتھ ہائے ہائے اٹھایا قبلہو کعبہ پا کس نے ہاتھ رلوائیا نانا جان کو دارو سلام میں ارے بین باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام میں دوڑے یہ کہ کے جانبے مسجید وہ نیک ذات ناہگا نمازیوں کے گروہ آئے ننگے سر حیدر نے مجتبہ سے کہا کھول کر ارے پڑھواؤ تم نماز جماعت کی اے پسر میں بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہوں اپنے مقام پر لیکن جب ہی کے زخم پا رومال باندھو ارے میرا سر شگافتہ لال باندھو باندھا جو اس نے زخمیں سر شیر زلجلال بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال شپر نے پھر کسا تو کیا پھر وہی مقال ارے پھر چست باندھ کر وہ پکارا وہ خوش خسال اب درد کیسا ہے اسد زلجلال ہے ارے ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہ ہی حال ہے پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مجتبہ ارے بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آیا شفاں ناگہا کے یہ کسی عورت نے دی صدا زہرہ کے پیاروں تم سے یہ زینب نے ہے کہا ارے بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤگے تو سر برہنا مجھ کو بھی مسجد میں پاؤگے بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہ دو کوفا ہے یہ کر بلا نہیں میں بے دیاروں بے قسوں بے آشنا نہیں ارے شیعہ ہیں گرد نرغہ اہلے جفا نہیں پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی ہے پہنچا جو لاش شہ مردہ قریب در بے ساختہ نکل پڑی زینب پر ہے نصر اور بعد اس کے آئی تھی اکبر کی لاش پر یہ واقعہ تھا باپ کا وہ ماتم پسر رکھ رکھ کے ہاتھ آکھوں پر رکھ رکھ کے ہاتھ آکھوں پر سب خلق ہٹ گئی اور پھیلا کے ہاتھ لاشے سے زینب لپڑ گئی لاشے کی پیشوائی کو سب اہلے بیت آئے سر کو سمھالے ہاتھوں پا بیتو شرف ملائے ام البنی تڑپ کے پکاری کے ہائے ہائے عباس ہے کہاں ابھی جراہ کو بلائے جلدائے زخم سینے کو کے مرہم لگانے کو بولا کوئی حسین گئے ہیں بلانے کو ام البنی کو پایا جو صدمے میں مبتلا باہیں گلے میں ڈال کے اپاس نے کہا اے اممہ صدقہ دینے سے رد ہوتی ہے بلا بھائی حسن حسین ہے زہرہ کے دل ربا تاری ہے غش رسولِ خدا کے وزیر پر ارے صدقہ اتارو ہم کو جنابِ امیر پر یہ سن کے اس حراس میں سملی وہ بے قرار لے کر بلائیں بولی چلو میرے گلوزار ارے بابا بابا تُم نسار ہو تُم پر یہ ماں نسار چلائی بھڑکے مجمع ماتاں میں ایک بار سیدانیوں رنڈا پے کے غم سے پناہ دو ارے صدقہ اتارنے کو میں آتی ہوں راہ دو بولے علی تُو ہوش میں اے نہ اگر نہیں ارے اب باس کے وقار کی تُجھ کو خبر نہیں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے تیرا پسر نہیں اور شاپیر کے لیے کوئی ایسی سپر نہیں قرمان لاک جان سے میں اس نورِ آئین پر اور یہ کربلا میں ہوئے گا صدقہ حسین پر باہر سے آئے اتنے میں شاپیر ننگ سر زینب کو پایا باپ کی بالی پنوہ گر بولے کے جاؤ حجرے میں اے عاشق پدر اے عاشق پدر ارے بابا کا زخم دیکھے گا جا رہا آن کر وہ بولی ایسے وقت جدا ہونا چاہیے مل مل کے اب پدر کے گلے رونا چاہیے زینب کے آگے لونڈیوں نیرو کلی ریدا جر راہا کو حسین پکارے کے گھر میں آ رونے لگے حسین کی علفات پا مرتضا پوچھا تو بولے تیری غریبی پا محفدہ جس خنجر و دو دم کوئی حمدم نہ ہوئے گا ارے زخموں کا تیرے بخیاو مرہم نہ ہوئے گا کھولا حسین نے زخمیں سرے شیر کبریا جر راہا نے مشاہدہ کرتے ہی رو دیا جھکر حسین کے کان میں اظہار کچھ کیا ارے سنتے ہی مشتبہ نے کلیجہ پکڑ لیا وہ آہ کی کے ہل گئے دل سب کے سینے میں اور تھر را گئی ذریعے پیامبر مدینے میں زینب نے روح فاطمہ کا واسطہ دیا بولی کہ بھائی جان بیان اس نے کیا کیا ارے پوچھو تو اس طرح کا ہے سخمی کوئی جیا تجویز کیا ہے بہرے سر شاہِ اوسیاء ارے ٹاکو کا یہ محل ہے کہ مرہم کا کام ہے ہے جان کی تو خیر کہ نازک مقام ہے بابا کی زندگی میں یہ اظہار جائے گا ارے غسلِ شفا پدر میرا کس روز پائے گا رو کر کہا لینے کہ یہ کیا بتائے گا ارے اکیسویں کو باپ تمہارا نہائے گا دو دن کے بعد رنجو الگ سے فراق ہے کپڑے نئے گلے میں ہیں اور سہرِ باغ ہے ارے سمجھی حجومِ غم میں نہ وہ باپ کا سقن پھر مشتبہ کو دی قسمِ ربِ ظلمِنن ارے مو پر تماچے مار کے کہنے لگے حسن بلکل جواب دیتا ہے جراہِ بہن کہتا ہے یہ کہ زہر اثر اپنا کر چکا اور کس کی دوا کروں میرا آقا تو مر چکا موسیقی 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 موسیقی